بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہے میری جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں آج میں ریسیپی لے کے آرہی ہیں بہت ہی سمپل اینڈ ایزی ریسیپی چنہ چاٹ کی ریسیپی لے کے آرہی ہیں جو کہ رمضان میں بہت بزند کی جاتی ہے یہاں میں لیے جی ون و ہاف کپ میں نے چنی لیے ہوئے ابلے ہوئے اور یہ فل کوک ہے ایک میں نے میڈیم سائز پیاز لیا ہوئے دہی لیا ہوئے ایک آلو ایک ٹماٹر ہری مرچ اور پودینہ ابلی کا پلف اور لیون جوس لیا ہوئے سپائسیز میں جی چلی فلیکس لال مرچ کا پورڈر اور آم چور پورڈر کالا نمک میں نے لیا ہوئے آپ اپنی ٹیسٹ کے منطبق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی سی ریسیپی ہے اور ہر گھر میں کھائی جانے والی ہے تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک بال میں ہم چنوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں چنے میں نے ڈال دیئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک آلو ڈال دیئے اوبلا ہوا یہ بھی آپ نے فل کوک لینے بہت ہی سوفٹ سا یہ آلو ہے چنہ جات میں ہمیں جو یہ چنے اور آلویں ان کو ہم نے فل کوک لینے یعنی کہ یہ اچھے سے گلے ہوں اس ٹائم پہ جی میرے پیاس چلے گئے چمارٹر ہری میرچیں اور پودینہ چلا گیا بہت ہی پیاری سی کیوبز کی شکل میں میں نے چمارٹروں کو کٹا ہوا ہے اور ہم ان کو اُلٹ پلٹ کر دیں گے ذرا گمہ پھرا دیں گے اوپر نیچے کر دیں گے اچھے سینکی ہو گئی ہے جی میکسنگ اب اس ٹائم پہ ہم اپنے سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں کالا نمک اور میں نے آپ کو بتایا ہوئے چاٹ مسالہ لان میرچ کا پاورڈر اور آم چور پاورڈر چلا گیا سپائسیز آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ ریگلر بنانا چاہتے ہیں تو آپ سپائسیز کر لیں لیکن افتاری ٹائم میں تھوڑا سا ہاتھ ہل گئی رکھیں جناب جی تو یہ سارے سپائسیز چلیں گے اور اچھے سے کریں گے ان کی میکسنگ اوپر سے میں نے ڈال دیا تھوڑا پودینہ ہرہ دنیا اور اٹ کر دیا یا بھی جی میں نے املی کا پلف اور اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے اپنی ہومیڈ چٹنی املی کی جو کھٹی میٹھی میں نے آپ سے ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے آپ میری چینل کا وزٹ کریں آپ کو یہ ریسیپی مل چاہے گی جی تو یہ میں اٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون کے لگ بگ میں اس میں لیمن جوس اٹ کروں گی لیمن جوس ہمارا چلا گیا آپ ادھر کمیز زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب اچھے سے ان کے میکسنگ ہوگی بہت ہی جھٹ پٹ اور کم انگریڈینٹس اور کم سپائسیز میں یہ چینل چاہٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے میں ان کو اچھے سے میکس کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے جو لیمن جوس اٹ کیا وہ بھی اس میں اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ بہت ہی زبردست سی ریسیپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہاں پہ جی آپ اس کو ڈرائی بھی اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ جیسے دہی کی چٹنی ہوگی دہی ہو گیا اس کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو سرف کر کے بتاتی ہوں جی تو میں یہاں پہ ایک برطن لے لیا اور اس میں میں نے چنہ چاٹ کو نکال لیا جتنی آپ نے یہ نکے کھانی ہے دہی کے ساتھ تو میں نے یہاں پہ لیا جی دہی اب میں اس کے اوپر دہی اٹ کر دوں گی آپ اپنی چوائیس کم تابق کم یا زیادہ دہی کھا سکتے ہیں کچھ لوگ ڈرائی کھانا پسند کرتے ہیں جیسے کہ ہماری فیملی میں ڈرائی کھانا پسند کرتے ہیں دہی چلا گیا جی اب میں اس کے اوپر آلو بہارے اور املی کی کھٹی مٹھی چٹنی اور اٹ کروں گی لیں جی چٹنی چلی گئی اور اس کے اوپر میرے گھر میں جی ہومیٹ پاپڑی میں نے بنائی ہوئی ہے وہ میں نے ڈال دی لیں جی زبردست سا اس کا آپ لک دیکھیں اور ہماری چنہ چارٹ ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کرتے جائیں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس طرح ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل جائے گا تو آپ بھی بنائیں زبردست سی یہ تھوڑی کھٹی تھوڑی میٹھی چنہ چارٹ اور مجھے اس کا فیڈبیک دیں کہ آپ کی یہ چنہ چارٹ کیسی بنی اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ